بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلڈ ٹاک میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزبان فلقادر آپ کو پرگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے سب کو میرے سارے ویورز کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور ہم یہ پرگرام جو ہے زیسٹائی سینٹائزر کے سپانسر کے ثروف کر رہے ہیں آج جو ہے وہ رمضان سے ریلیونٹ یوں نو کہ بہت سارے آپ کے ہیلڈھ ریلیونٹ کوشن ہوں گے بہت سارے ایسے کوشن ہوں گے کہ کرونا اگر آئیسولیشن فیل کے اندر ہم موجود ہیں تو کیا روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو سب سے بڑا پرابلم آج کل چل رہا ہے وہ ہینڈ سینٹائزر کا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا سینٹائزر جو ہے وہ ہمارے لئے افیکٹیو ہے کون سا سینٹائزر جو ہے کرونا کے وائرس پر جو افیکٹ کرتا ہے کل کرتا ہے کرونا کو تو آج ہم اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کرونا وائرس کا جو یعنی جم ہے یعنی کہ اس کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے کس سینٹائزر کے ثروی یہ ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ سینٹائزر جس کے اندر الکوہل کی سکسٹی فائف پرسنٹ جو ہے مقدار موجود ہو یا اباب سکسٹی فائف جو ہے مقدار موجود ہو تو وہ بہت ہیل فل ہوتا ہے کرونا وائرس کو کل کرنے کے لئے آج اسی لئے ہم نے اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لئے ایک بہت ماہر ڈاکٹر کو اپنے پرگرام میں انوائٹ کیا ہے جن کی سپیشیلٹی جو ہے پیڈیٹک کنسلٹنٹ ہیں وہ اس کے علاوہ ایسا ہمیں الیرگی اور نیوٹیشن سپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ آج پرگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سنڈے والے دن آپ نے ٹائم گیا ہمیں اور بہت امپورٹی ٹاپک پر آج ہمیں ڈسکس بھی کرنا ہے کہ سینٹائزر جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے اور لوگ بہت دھوکہ بھی دے رہے ہیں جو مارکٹ میں جالی سینٹائزر جو ہے سیل کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی افادیت ہے کتنا اس کا یوز اچھا ہے اس کے بعد میں تھوڑا بتائیے گا کہ کیا امپورٹس ہے دیکھیں فلک اسلام علیکم ویورش ایک تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو ہینڈ واش کی سب سے زیادہ افادیت ہے آپ کو سیکنڈ کرونا سے بچنے کے لئے سوشل ڈسٹنسنگ is very important ایک ڈسٹنس رکھ کے ایک میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے دوسرا آپ کا جو سوپ it's very important with water اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن alternative way to clean کہ ہر جگہ آپ کو water based یا آپ کو سوپ نہیں مل سکتا اور آپ یہ دو چیزیں تو کری سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہیں مارکس پہن سکتے ہیں لیکن still you can not find everywhere the water hospitals ہیں انڈسٹرل areas ہیں ہر جگہ آپ کو ایک سینٹائزر کی usage ہوتی ہے جس کی بہت اچھی بارٹنز ہیں اس میں important یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سینٹائزر ہوتا ہے سینٹائزر میں سب سے important یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو 65% جو الکول ہوتا ہے وہ بہت important ہے ساتھ میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ساتھ تر جو سینٹائزر جو فارمسٹیکل انڈسٹریز بنا رہی ہیں زیٹائزر جو ہے یہ جو سینٹائزر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو جب آپ ہینڈ سینٹائز کرتے ہیں تو فوراں ہی وہ الکول جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے ویپرائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈز میں آپ کو لگتا ہے کہ it's clean اچھا جو دوسرے سینٹائزر جو مارکٹ میں مل رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے اگر اس کو clean کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک لیئر بن گئی ہے اس میں الکول نہیں ہوتا وہ زیادہ سیکنڈڈ ہوتے ہیں یا وہ اس quality کے نہیں ہوتے ہیں اس میں الکول اتنا نہیں ہوتا یا 20% 30% الکول ہوتا ہے تو الکول is very important to integrate that virus اور integrate کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سینٹائز بھی آپ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سینٹائز ہے مجھے دے میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹائز بھی اگر آپ کو کرنا ہے تو یہ زیٹائز کا ہے سینٹائز اور اس کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے جیسے آپ نے ہینڈ واش کرتے ہیں آپ نے اگر آپ نے ایسے کیا پھر آپ نے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کو ایسے لے کے آپ نے پورا ہینڈ کو کیا پھر ناکھنوں کو کرتے ہوئے تھم کو کیا اور آپ نے تھوڑا سا آپ نے پام ٹو پام اور ناکھنوں کے اندر لے گئے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو چھوٹی جگہیں ہیں جی 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 وہ بھی آپ کی clean ہو جاتی ہیں اس سے اور بیسکلی آپ کو مین چیز یہی ہے کہ آپ کو اپنے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں یہی ہونا چاہیے کہ you are killing a virus اور یہ virus سب سے جو جو important اس virus کی کہ یہ invisible micro organism ہے جس کے لئے ہم fight against war ہے اس کو ہم fight کر رہے ہیں تو یہ fight جو ہے یہی ہے کہ آپ نے basically avoiding precautions لینے جو سب سے important ہے بالکل سر the problem is that بچارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں ان کو اتنی awareness نہیں ہے زیادہ ماسک کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی کپڑے کا بھی ماسک استعمال کریں پھر again ماسک پر بھی detail میں بات کریں گے پھر hand washing technique بھی proper طریقے سے نہیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ sanitizer جو ہے بہت expensive خریدنے جاتے بھی ہیں market میں ان کی جو value ہے you know کہ بڑھ گئی ہے تو اس کے prices بہت بڑھ گئے بلکل بڑھ گئے تو پر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب اس طرح سینٹائزر بنا رہے جس کی کوئی افادیت نہیں ہے اب ہم تو فالس اس میں رہتے نا کہ ہم نے تو ہینڈ واش کر لیا پھر سی ہینڈ واش سے ہم نے کھانا بھی کھا لیا اگر لیٹس اپوز ہم باہر ہیں پانی کا استعمال نہیں کرے چلے کہ یہ سینٹائزر جو اصلی سینٹائزر ہے دیکھیں ایک تو سینٹائزر زادہ آپ دیکھیں تو ایک فارماسٹیکل انڈسٹری والے لیں جو ریپورٹیبل فارماسٹیکل جو وہ لیں تو آپ کو پتا ہو کہ پھر آپ ان کے جب بھی کوئی بیسٹ ہوتا ہے آپ ان کے پیچے انگریڈینس پڑھتے ہیں تو یو کن سی الکول کہ کتنی کی الکول اس میں پرشنٹیج ہے آپ کو الکول کی پرشنٹیج دیکھنا بہت ضروری ہے اگر الکول کی پرشنٹیج کم ہے تو یو کن نوٹ کل اور وائرسز ایٹ اینی ٹائم یعنی وہ اس کا یوز کرنا بلکل فضول ہے جو لوگ جو میں نے بہت سارے لوگوں کے پرشنٹیج میں دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی جو ٹکی ٹکی باٹلز جو ہوتی ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں وہ لگا لگا کے گھوم رہے ہیں یا لوگ اپنے جیبوں میں لے کے گھوم رہے ہیں اس میں اگر سیکنٹڈ ہے اور وہ پرپر فارماسٹوٹیکل انڈسٹری کا نہیں ہے اور اس میں اگر الکول پرپر نہیں ہے اور الکول میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایک تو ہوتا ہے جو بیز بنا دیتا ہے اور ایک جو ہے وہ ایوپریٹ ہو جاتا ہے ایوپریشن مینز کہ یہ الکول پرپر ہے تو آپ نے جب پرپر طریقے سے اس کو آپ نے ہینڈ سینٹائز کیا دیکھیں کتنے اچھے آپ نے انفرمیشن پروائیٹ کی سارے ویورز کو ہمارے پتہ چل چکا ہوگا کہ کیسے جو ہے اصلی سینٹائزر کا انتخاب کرنا چاہیے کیسے چوز کریں گے وہ کہ کیسے ریکنائز کریں گے کہ یہ اوریجنل سینٹائزر اس کے اندر جو ہے وہ کتنی پرسٹیج موجود ہے یہ زیسٹائز جو سینٹائزر اس میں جو ہے وہ سیونٹی تھری پرسن الکول موجود ہے کہ سفیشنٹ ٹو کل دا وائرس اوکی فائن ایک سر ایک اور کوئی شامل کرتے ہیں عابد صاحب اسلام علیکم علیکم السلام جی عابد صاحب کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کوویڈ نینٹین چل رہا ہے یہ بچوں کو کس طرح بچائیں اس سے ٹھیک ہے سر آپ کو کوئی سوال بچوں کو کس طرح سے بچانا چاہ رہے ہیں آپ بچوں کو تو ویسی پہلے تو گھر میں ہے تو آپ باہر نکال ہی نہیں رہے تو بچوں کو بچانا کا فیکٹر کہاں آ رہا ہے اچھا گھر پہ ہی زیادہ جیسے ہم لوگ جائنٹ فیملی ہے تو کوئی اگر گھر کا ایک فرق باہر جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چومنا اور رشتہ اٹھانا تو وہ تو چلتا ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا اس کا آنسر سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ پہلے تو گھر سے باہر جا کیوں رہے ہیں اگر اتنا سٹرک لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو باہر ویسے ہی کچھ نہیں گھلا ہوا اگر آپ کو آفس والے بلا رہے ہیں تو اگر آپ جا بھی رہو تو آپ کو ویسے ہی سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا ہے آپ اگر باہر جا رہے ہو تو ایک جاکٹ پہن کے جائیں جاکٹ آپ باہری اپنے اتار دیں دوپ میں تو دوپ میں اس کی جو وائرس کی انٹیگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو سلو ہو جاتی ہے پھر آپ اپنی آفس میں جا رہے ہیں آفس میں جا کے اپنے مارکس پہننا ہے آپ نے سینٹائز اچھا والا یوز کرنا ہے جس طرح میں میں نے بتایا سیونٹی پرشن الکول ہے جیسے کہ یہ فارماسٹوٹیکل انڈسٹری کا جو میں نے کہا کہ فارماسٹوٹیکل انڈسٹری کے سینٹائز یوز کریں پھر اگر آپ گھر اندر جا رہے ہیں تو آپ نے اچھی طرح ہینڈ واش کیا کسی سے بات کرے بغیر آفس کی بات بتا رہا ہوں آپ نے ہینڈ واش اچھی طرح کیا ہینڈ واش کرنے کے بعد آپ آئے اپنا کام کیا سوشل ڈسینسنگ کے ساتھ مارکس پہن کے اور اس کے بعد آپ واپس گھر جا رہے ہیں جیکٹ پہنی اور آپ گھر چلے گئے گھر جانے کے بعد جیکٹ وہیں باہر ہی اتار نہیں ہے اس کے بعد آپ نے گھر گئے گھر جانے میں آپ کو اگر بیل پہلے بجائیے تو پہلے آپ اپنے آپ کو ہینڈ کو سینٹریز کریں پھر اس بیل کو بھی تھوڑا سا سینٹریز کریں اور اس کے بعد آپ بیل بجائیں کہ آپ کا اگر کوئی ہاتھ میں انفیکشن لگ گیا ہے تو وہ کسی اور بیل بجائے تو اس سے نہ ہو پھر آپ نے دروازے پہ اگر کھٹ کھٹایا ہے تو دروازے کو پہلے آپ نے اگر ڈیٹال کی باٹل باہر ہی رکھیں کہ 1 ایمیل اگر آپ ڈیٹال لیتے ہیں اور اگر 1000 ایمیل کی باٹل میں آپ بنا لے گھر میں اور اگر پورے دن آپ سپری کر رہے ہیں تو گیٹ پہ آپ نے رکھ دینا ہے اگر بڑا گھر ہے تو آپ کے چوکی دار کر دیں گے اگر چھوٹا گھر ہے تو خود ہی آپ نے سپری کر دیا پھر آپ نے چپل باہر اتارنے ہیں چپل کو آپ نے وہی ڈیٹال کا سپری نیچے کی طرف کر دیا کیونکہ روڈ پہ جو کرونا کے جو وائرسز ہیں اس کی افادیت 12 آرز ہے تو آپ نے کیا کیا پروٹیکشن کی آپ نے پہلے پروٹیک کیا بیل کو دوسرا آپ نے دروازے کو تیسرا آپ نے شوز کو سپری کر دیا اب آپ کو اپنے اوپر سپری نہیں کرنا آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ اب میں جیکٹ پہن کے بھی آیا تھا جیکٹ باہر اتار دی آپ نے گھر گئے اندر کپڑے چینج کیے اور کپڑے نہا لیا نہانے کے بعد کپڑے چینج کیے ہینڈ ووچ اچھی طرح گیا اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کے گھر پہ رہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے کانٹیکٹ میں اس ترمیان میں رہیں تو آپ گھر میں بھی مارکس پہنے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ویسے بھی گھر میں کریں اگر آپ گھر میں گیمز بھی کھلیں بچوں کے تو تھوڑا سا ویسے بھی دور رہ کے کھلیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس چیزوں سے آپ بچا سکتے ہیں گھر میں بچوں کو پرسے دیکھیں ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ عام ڈیز میں ویسے بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا قریب نہیں رہتے فیملی افتار ساتھ کرنی ہے تو بھئی سہری ساتھ کرنی ہے تو اس میں ہم سوشل ڈسٹنسنگ کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر جوئنٹ فیملی بھی ہے اور تو اگر آپ جیسے نماز میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک صف چھوڑ کے دوسری صف میں آپ کو نماز پڑھنی ہے اور تو آپ کھانا بھی ایسی کھا سکتے ہیں اگر ایک آدمی کی جگہ چھوڑ کے دوسرا آدمی کی جگہ بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو دیٹھ اس کالے سوشل ڈسٹنسنگ ایک سوشل ڈسٹنسنگ ایک میٹر کی ہے جو ہمارے لئے آپ کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے جو لوگ کام کر رہے ہیں ورکنگ پیپل کے لئے گھر میں آپ کو ایک فٹ کا فاصلہ بھی بہت ہے اور ساتھ میں جو ہے اگر گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو یوز اگر وہی کپڑے کا مارک جو آپ کو میں نے طریقہ اوکے فائن سر آپ کوئی شورٹ سا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے پاس سکسٹی منٹس سیکنڈ سے ہمارا جو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے ویورز کو کوئی اچھا سا میسیج دے دے لیکن سب سے امپورٹن بات ہے میسیج نہیں ہے یہ ایک التجا ہے میری طرف سے اور سارے ہمارے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ اگر کسی کے گھر میں اپنا کو کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو آ گیا اور اگر وہ پرشن کی سمٹمز زیادہ ہو گئے اور وہ انٹینسیو کیئر میں چلا جاتا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ اس انٹینسیو کیئر میں نہ جا سکتے ہیں اگر اس کی اس بیچ میں دیت ہو جاتی ہے تو نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو جنازے کو دفنا سکتے ہیں نہ نہلا سکتے ہیں پلیز خدارہ